صدھات کے جانے کے بعد کئی سارے سیلیبریٹیز اور فرنڈز صدھات کی فیملی سے اور شہناز سے ملے جنہوں نے بتایا صدھات کی فیملی کا حال اور شہناز کا حال اور اب کا اس ہینا کھان بھی ملی ہے صدھات کی فیملی سے اور انہوں نے ایک انٹرویو کے تحت بتایا کہ ان کی کیا باتیں ہوئیں اور شہناز اور صدھات کی فیملی اب کیسی ہے تو ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ صدھات کی فیملی نے اپنا بیٹا کھویا ہے بھئی اب اتنا بڑا دکھ ہے ان کے اوپر تو خوش تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں وہ کچھ سنبھلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں لیکن شہناز کی اگر بات کریں تو وہ خود کو نہیں سنبھال پا رہی ہے حالانکہ یہ بات ہے پہلے سے بہتر ہیں ٹھیک ہیں وہ لیکن پوری فیملی صرف وہ شہناز کی فکر میں لگی ہوئی ہے اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے ایسا کہنا ہے ہینا کھان کا اور ان کا آگے یہ بھی کہنا ہے کہ صدحات کی فیملی اب صدحات کے بارے میں اور بھی چیزیں جاننا چاہتی ہیں کہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کیسے تھے کیونکہ صدحات کے بعد کئی سارے لوگ ملنے آ رہے ہیں جو کہ اپنے اپنے ایکسپیرینس بتا رہے ہیں صدحات سے ملنے کا تو وہی سب جان کر صدحات کی فیملی بہت سادہ خوش ہو رہی ہے تو ہینا کھان نے اپنا بھی ایک ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہینا کھان کے پتا جب دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے تو صدحات کا ایک میسیج آیا تھا ہینا کے پاس انہوں نے وہی صدحات کی فیملی کو دکھایا اور ان کے ساتھ شیئر کیا اور ہینا کھان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی تھی ان کے پتا کے بعد لیکن صدحات کے ایک میسیج نے انہیں بہت بہت زیادہ ہمت دی اتنے اچھے انسان تھے صدحات شکلہ یا یوں کہیں کہ وہ ہمیشہ ہی رہیں گے وہ بہت بہت اچھے انسان تھے اور یہ سب جان کر صدحات کی فیملی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو یہاں پر یہ چیزیں پتا جلی کہ صدحات کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا چاہتے ہیں صدحات کی فیملی اور بہت بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے انہیں صدحات کے اوپر یہاں پر ہینا کھان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صدحات نے انہیں اتنی زیادہ ہمت دی ہے کہ آج وہ سب کے سامنے آ کر کھڑی ہیں اتنے بڑے دکھ میں وہ صدحات کی فیملی کے پاس جا سکیں یہ سب صدحات کے ہی اس ایک میسیج کے بدولت ہو پایا ہے تو کچھ اس طرح کی باتیں شیئر کرتی ہوئی نظر آئی ہیں ہینا کھان